اسلام علیکم سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک باد امید کرتا ہوں سب کے روزے بہت اچھی طریقے سے جا رہے ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور فرمان صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں آج ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب بھی ہم ان کو اکیلا چھوڑتے ہیں یہ بھائی صاحب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بات آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی سہری ہم شیئر کر رہے ہیں ساتھ میں کوشش کریں گے کچھ ڈسکشنز بھی کریں کچن میں اس وقت کام چل رہا ہے کھانا بن رہا ہے سہری بن رہی ہے ایکچولی اور اس کے ساتھ ساتھ آئیت بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ اس کو جب پتا چلا کہ جی ویڈیو بھی شوٹ ہو رہا ہے اس نے کہا میں بھی کچھ بنا کے ضرور کھلاؤں گی بائی صاحب کو ابھی کچھ پتا ہے نہیں تو یہ میرے ساتھ یہاں بیٹھے میں تھوڑے یہ یہ نمکدانی اور اس کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہیں کیا بنا رہی ہیں آئیت آپ کریکر سینڈوچز آئیت کوئی کریکر سینڈوچز بنا رہی ہے اور یہ آئیت ہی کھائی گی میں تو نہیں کھاؤں گا تمہیں پتا ہے پھر رہتے ہیں اور پتا نہیں اندر سانا جی کیا بنا رہی ہیں یہ بھی دیکھنا ہے بائی جانی یہ جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک چھوڑیں گا نہیں میری سہری تو آگئی میں اس کو آن کر دوں آون کیا کہہ رہی ہوں میں یہ کہہی تھی کہ آج ہم فائنلی السلام علیکم آج ہم سہری فائنلی کر رہے ہیں اور فرما میرے توڑ دیا یہ ہی ہونا تھا اب دل اٹھا لے آئیت ہاں یہ دیکھ لے تو ہمیں کھیلنے کے لیے ایک توڑ دیا تمہیں اچھا تو مجھے لگا کہ آج آپ پراتھا کھیں گے کیونکہ آج تھوڑی آدھا تھوڑا سا نہیں بھائی ڈرامے کی شونٹ چل رہی ہے ہاں پھر اس کی طرح سے ایک راڈن کو فرکت کر جائے گا ہاں فرماں گیا لو یہ بھی توڑ دو ہاں یہ بھی توڑ دو باب کھم آلے تھوڑو ہاں پھینکو زور سے کم لوگ کھاو مراتے ہاں میں بھی تھوڑا سا کھاؤں آیت پتہ نہیں کہ اچھ کوکیز کو وہ فرائے کر رہی تھی کیونکہ آج ایکسائٹیڈ تھی اس کو یہ پتہ تھا کہ آج ہم نے ریکارڈ کرنا ہے فائنلی آہ سہری کو تو وہ اس چکر میں بہت ایکسائٹیڈ رہی ہے اور اٹھ کے تو پروپر اس نے اپنا ڈریس اپ کیا ہے ہاں اور مجھے ہیلپ بھی کیا ہے فرمان کو آہ سمحالنے میں اور فائنلی آیت آپ کیا بنا رہی ہے کچھ کوکیز کو وہ کری تھی فرائے نو ککیز کراکر کراکرز کو اور اس کی کوئی بٹر لگا رہی ہو یا سوڑا آہ 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 بٹر کے ساتھ تو ہر چیز بیسی بہت مزے کی ہو جاتی ہے ہم سوچ رہے ہیں لیکن حالات سے یہ لگ رہا ہے کہ آیت نے شیفی بن جانے بڑے ہو ہاں یہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے آیت کو کھانے میں انٹرسٹ ہے نا اس کے سمیل کر کے انگریڈینٹس بس آسکتی ہے اور آپ یہاں کیوں بہتے ہیں مجھے یہاں سے گزر میں ہے آہ 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 میرے فرمان کو البتہ تربوس پسند آگیا تو میں بہت پسند آگیا ماشاءاللہ یہ تو مست ہوتا ہے ہمارے پاس سیزن ہے تو کیوں نہیں یہ وہی ہے اس سے سیم تھی اور ایتنا مزے کھانا علو کا سالم منایا تھا رات میں کھائیں کھائیں آپ لوگ کھائیں ٹشو کھائیں پہلے ٹشو رکھیں یہی پہ رکھیں بیٹی یہ آج سے کھلا آج سے کھائیں یہ ہے یہ دیکھیں بھی آئت نے آئت نے میرے خان سے افتاری کا ایٹم ہے یہ ہے آپ کے ساتھ بیٹھ چو آئے ای کن بی بود میرا بڑا پلان تھا جب نمزان شروع رہے تھے ایس طرف سے آئت کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں مزے مزے کی شیئر کریں گے کچھ مزے مزے کی باتیں کریں گے لیکن روٹین اتنی ٹاف ہو گئی ہے نا صبح آیت کا سکول رمضان میں بھی سکول ہے پھر آیت کی آیت سکول ہے رمضان آیت سکول تو ہے نا ہم تو سکول جاتے تھے آیت تم لوگ سکول ماند ہو ہے نا آلمست دو بچے تک سکول سے فری ہوتی ہے پھر تھوڑی سی بریک آتی ہے لابتاپ سے فری ہوتی ہے ہاں لابتاپ سے بھر سکول کم لابتاپ سین زیادہ ہے پھر کھانے کی بریک اس کے بعد پھر قرآن ٹیچے قرآن ٹیچے کے بعد پھر اس نے تیار ہونا ہوتا ہے پھر آیت بھی رمضان ٹرانس مشن میں جاتی ہیں اور واپس آ کے پھر جو شام میں کھانا واپس آ کے کیونکہ سہری افتاری والا سین ہوتا ہے تو آیت کا تو زہرہ لچھ ہوتا ہے کیونکہ روزے اس طرح سے نہیں ہو رہے آیت کے ابھی تو کس ایران ٹوماتو گھڑ ہے ہم ہم تو پھر اس کے بعد بس ہو گئی ہے میں بس پراتھے سالوں میں بھی گرم کر رہی ہوں پراتھے آلماسٹ کسا ظلم ہے میرے اوپر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ لوگ میں سامنے بیٹھ کے پراتھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ دائیٹ پھر ہیں جی ٹیشو دینا آئے ٹیشو پاسکے میں اور کباب سہری میں آج کیا ہے ہمارے فرمان آہ لازت یا فرمان کتنا چھوٹا تھا اور کتنے آرام سے ہم نے سہری بنائی تھی چھوٹے سوس کے انہیں سائم گانی بابے چھوٹا وہی میں سوچ رہی ہوں ابھی کتنا مشکل ہے اس کے لیے اس واجہ سے ہمیں دیر ہوئی ہے کیونکہ ہم سوچ رہ ہوتے ہیں کہ ہم نیچے آتے ہیں کمرا اوپر ہے یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اب ہم تھوڑا پہلی اٹھ گئے تھے اور اس کو ہم نے اٹھا دیا اور پھر آیت نے مجھے ہلپ کیا اس کو سمبھالنے میں اور دولہ بھائی کیا کھا رہے ہیں آن سہری میں پراتھا ہی کھائے گا اور کیا کھائے گا واہ دولہ بھائی مزے ہیں آپ کے جاؤ تم نے میرے کپڑوں کا پیڑا کر دیا یہ دیٹی کر دیا سال یہ چیزیں نیچے گراتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اٹھا کہتا ہے دیٹی کہتا ہے دیٹی یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے گر میں میرے ساتھ موسی بابا یہ سوٹ ہے رہے لیل بے کہاں سے وہاں بٹن کے ساتھ پرس بٹن خیر سو ہم نے آیت سوچا تھا کہ ہم کوئی ایک اچھی سی چیز ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور اچھی سی چیز ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں آپ اگر بیٹھ جائیں کم تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں عبداللہ بھائی اس کو یہ چپل بنا دیں آجیں آیت بہت ساری ایسی کہانی ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسی واقعات ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جاننے کا موقع ملتا ہے اور اور نورمالی ہم لوگ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جی آئے ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں وہ ماما کر لیں گے ج team جی آئے کہ بید کی ناما کر لیں گے مہوں بت họ کیا ہے کوتفاہ ڈھو ایگر جیسا ہے اگر اگر میں اگر میں اس میں اگر ہاں اگر اور اس پہر این font کو اگر اگر اس میں انجاب جنرğoso موجود ہیگر مجھو موت ایک موت سامتھو گا اگل سیدھی پیٹھنا تو میں اس لگن بابا بابا امتسل رnder سبا سبا ترین سو بیٹھنا بیٹھنا سبا ترین سو بیٹھنا ترین سو بیٹھنا دائی سال کا ہوگا تو اس کو سمجھ جا رہی ہوں گے فرمان اور آرام فرمان اور آرام فرمان اور آرام صحیح کہہ رہی ہے سارا نے یوں ہمیں پگاپ فاغل کر گے رکھتا ہے دیکھو ہوتا کیا ہے اگو میں ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں ہر انسان سے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم ایکسیلنٹلی برند دیکھو کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو نہ مانے سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ سے وہ غلطی ہوئی اور آپ اگویسٹک ہو گئے آپ نے کہا کہ نہیں میں غلط نہیں ہوں میں بالکل صحیح تھا اور اس میں آپ بہت سارے نقصانات ہوتا ہے بہت سارے واقعات وہ حضرت ابراہیم کا تمہیں والا واقعہ یاد ہے وہ جس میں نمرود نے ان کو آگ میں جھونک دیا تھا وہ جو پاڑ جتنی آگ اس نے لگائی تھی ایک بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے وہ پاڑ جتنی آگ تھی وہ پاڑ جتنی آگ تھی حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم جب آگ میں جھونکا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے جو سارے اپنا دربان حضرت رزوان ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم بہت سارے تو اس جگہ پہ ایک ایسے آپ دور کر کے اس آپ کے اندر ان کے لئے گارڈن بنا دیا ٹھیک ہے اور جنت سے کھانا آتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو پاڑ جتنی آگ ایسے 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 جو نمروک تھا وہ روزانہ اپنے محل سے کھڑا ہوگا اس آگ کو دیکھتا تھا اور اس کے لوگ تھے جو اس کے لئے کام کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس آگ میں تو آپ کوئی بھی چیز دالیں دنیا کی وہ جلگے راہ ہو جائے گی لیکن وہ روزانہ دیکھتا تھا کہ آگ لگی بھی ہے کی نہیں لگی بھی اب دلہ اب دلہ دو مینٹ کیلئے جو اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی آگ لگی ہوئی تھی لیکن اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اندر کیا سچویشن ہے ٹھیک ہے اور پھر جب سات دن کے بعد راق بنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمروت کو تو پہلے اس بات پر اقین ہی نہیں آیا اور سمہو وہ تھوڑا سا کنونس ہو گیا تھا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ اتنا بڑا موجزہ دکھایا تم سوچو نا آیت کے اتنا بڑا موجزہ اگر اللہ دکھا دے کہ ایک اتنی بڑی آگ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی سروائیف کر جائے اس سے بڑا موجزہ کیا ہوسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ انٹرسٹڈ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا کنونس ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور تمہیں کیا چاہیے یہ جاننے کے لئے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ موجود ہے تو اس نے سات دن کا ٹائم مانگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ کھانا لا کے سامنے رہت اس لئے میں کونے میں بیٹھ کے کھاتا تو اس کے بات کیا ہوا پھر سات دن کا ٹائم مانگا تو نمرود کے وزیر نے کہا کہ آپ کی اتنی بڑی بادشاہت ہیں ٹھیک ہے آپ کیسے اس بات کو مان سکتے ہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں اور آپ کیسے جسی یہ تو وہاں پہ اس کی ایگو جو ہے وہ پھر سے آگئی اور حضرت ابراہیم یہی کہتے رہے کہ مطلب اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے بٹ اس کی ہارڈ لگتی اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا اس چیز کو میں تو وہی کروں گا جو میں کر رہا ہوں تو Namrud نے جو ہے وہ ٹائم مانگا کہ مجھے ساتھ دن کا ٹائم دیں تو نمروض نے کہا کہ آپ کیسے خدا کو مان سکتے ہیں اللہ کو مان سکتے ہیں بکوز جو لاکھوں لوگ ہیں وہ تو بغاوط پہ اتر آئیں گے لوگ تو آپ کو خدا مانتے ہیں لوگ تو آپ کو اتن کچھ مانتے ہیں بغاوط میانس ریبیل ہو جانا ریبیل کے لئے What does rebel mean? Turn against someone Rebel is I think good word نہیں آپ اس کو negative بھی کر سکتے لیکن یہ کہ وہ آپ کے against ہو جائیں گے وہ they won't listen to you ہاں وہ اس چکر میں جو نمروب تھا اس نے آکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں ہزاروں بکریوں کی گائیوں کی اور اونٹوں کی گربانی کر دیتا ہوں تو تم اپنے خدا سے بولو کہ یہ بات ختم کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا کہ without any ایمان جو آپ کا believe ہے اس کے بغائر قربانی دیتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے پاس لاکھوں کا لشکر موجود ہے تو تم اپنے خدا سے بولو کہ وہ لشکر لیا اور میرے ساتھ جان کر لے جو جیتا جو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ بھی جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو جب جنگ کا وقت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے گا اور نمرود نے کہا کہ کہ سارے جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ تمہارے جو تمہارا خدا ہے وہ اپنا لشکر بیجے گا تو انہوں نے نگارے بنا بجانے شروع کر دیا اس چکر میں کہ شاید وہ جیت گئے جنگ تو اچانک سے آسمان جو ہے وہ ڈاک ہونا شروع ہو اور مچھوں کی ایک فوج جو ہے وہ اس نے وہاں پر اٹھاک کیا اور وہ جتنے ان کے لاکھوں کی تعداد میں جو اس کے مچھر جو نعمل مچھر ہوتے ہیں چھوٹے مچھر بارے مچھر چھوٹے مچھر مسکیٹوز مسکیٹوز everything is under control of Allah نا ہر چیز دنیا میں جو موجود ہے وہ تو اللہ کے under control اور جاندار تو بالکل ہی اللہ کے انٹر کنٹرول ہے ٹھیک ہے چاہے وہ مچھر ہے چاہے وہ سمندر کے اندر رہنے والے لاکھوں مچھنیاں ہیں یا اور باقی چیزیں ہیں تو جب مچھروں نے اٹھاک کیا تو ایک تو وہ نگاروں کی آواز نہیں آرہی وہ مچھروں کی آواز میں کھو گئی اور وہ جو لاکھوں اس کے سپاہی تھے نمرود کے وہ وہیں پہ ان کا مطلب نست و نابود ہو گئے وہ ان کو مچھروں نے ان کو ختم کر دیا ان کا خون پی گئے ان کا گوشت نوچا گیا ختم ہو گئے وہ ایک مچھر تھا جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں آئے کہ وہ لنگڑا مچھر اور اس نے پروردگار سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں اور اس نے اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک جب نمرود وہاں سے بھادا ہے اپنے محل کے اندر اپنی بیوی کے پاس جو ملکہ تھی اس کے پاس گیا تو وہ مچھر کمرے میں آیا ہے اور وہ مچھر اس کے ناپ کے ثروہ نمرود کے اس کے دماغ میں گیا اوہ مائی یا جو کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو اوہ 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 وہ مچھر اندر جا کے اس کے دماغ چاہتا تھا اس کے دماغ کے اندر گونگوں ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ جو اتنے بڑے بڑے خدائی مطلب یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اوہ اوہ بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں یوں ہوں تو میں یہ کر دوں گا اور میں فلان کر دوں گا اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ میرا راج ہے اور یہ اس نے اپنے سر پہ جوتیاں مارنے شروع کرتا اوہ وہ جوتیاں مارتا تھا اپنے سر پہ بڑے مارتا تھا سر پہ کہ وہ کسی طرح سے وہ ختم سوہ پورٹی دیز کے بعد ہی دائید بڑے بڑے دعوے بڑے دعوے ہمیں 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 ایروگنٹ ہونا اور یہ کہنا کہ میں سب کچھ میں سب کچھ کر سا میں سب کچھ کر سا you feel like that i am the god میں ہی ہوں سب کچھ کیونکو king تھا جیسے آپ نے مجھے اس دن فرنچ پرنسس کی سٹوری ایک سنائی تھی ہے نا she was so arrogant and rude ہے نا تو آپ جتنے بڑے پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ کے وہ اتنی بڑے رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اگر آپ king ہیں ہاں باس اور نہیں بناؤ شادی ہے ہاں نہیں تو یہ plate تو آپ کے اوپل اتنی ہی زیادہ رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں تو وہ بہت ایروگنٹ تھا اور وہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہی god وہ خدا ہے تو پھر دیکھو اللہ نے اس کو کیسے کیسے کیا اس کا جو غرور تھا اس کا جو ایروگنٹ تھا کیسے نکال اس طرح بہت سارے واقعات جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کرنے بھی چاہیے ہیں خاصا ہوسے بچوں گے اور یہ ٹائم نا آئت اس کے بعد میں ہی ٹرائے کروں گے مجھے سون بھائی پانچائی دس میرے سپیشن مجھے پانچائی دس مجھے پانچائی دس پانچائی دس پانچائی دی ہے ہاں 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 کیمہ تھا ہاں 你 پانچائی دس مجھے پانچائی دیتی ہاں 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 ہم بدونے ہم کباب ہم پانچائی بہاں ہاں نا سہری میں یہ ہوتا تھا تو اس لئے بھئی ہم تو جائیں جائیں میں نے دائٹ ہی کمپلیٹلی اچھا پراتے تمام کرام کرتے ہیں پراتے سمپل والے ہیں کہ پراتے سمپل والے ہیں پراتے سمپل والے ہیں ملکہ ملکہ امیدنیہ نہیں اگر آپ اگر stalk کنائے مال کری لوگ جب کوئی تو کوئی ٹھو گا عنہ میں ٹھو 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 پیش آیت کچھ آیت قتے عیت کچھ بیٹی ٹھو 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 اور وہ چیزیں یاد بھی رہتی ہیں آپ کو یہ چیزیں یاد ہے جنہاں ڈسکس کرتے ہیں ہائائیں کو یاد رہتی ہیں چیزیں یاد رہتی ہیں کہتی ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن جاناں میں بات شروع کرتا ہے آہ ہائ ہے آپ کے لئے ہاں ہیں ہے آہ 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 you say something around tell the beginning of the story then I remember ہمارا کرتے ہیں ہمارا کر tہتا ہوں میک العلی کی بھیрастاتم ہمارا کرتے ہیں ہمارا کرنگا جو کرنگا ہے ہمارا کرن posting یہ ہوتا ہے اللہ دکھاتا ہے بڑے بول سامنے آپ آپ سے بھی آگے انگریزی آگے کریں چلو ختم کروں شکریہ شکریہ آپ شکریہ 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 مجھے 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 بہت مزے کئے بٹر کے ساتھ بہت مزے کئے یمی نیچس ٹاگرز آپ بنا یہاں مجھے بڑا اپنا پراٹھا فینش کرلوں دہیں فینش کرلوں شکریہ 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 جو اب دولہ فرماں کو سوالنے کا وہاںں پوری ٹیبل کا بیان بچا دیتا اور بس اب وہ سوئے گا دوبارہ سے ہم نے اس کو بیچ میں اٹھا دیا اور وہ ایکچھلی کرنکی ہوا ہے ہاں ہائی اہاں ہائی آپ سب کا بہت شکریہ اسی اللہ ہائے سوٹ ہاں ہائی آپ سب کا بہت شکریہ اور کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں آپ سے گاہ بگاہے ملہا آپ کی طیلی رہے کچھ چیزیں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے لائیں اور مسلا ہی ہے کہ تو شود بھی چل رہی ہے شو بھی چل رہا ہے کچھ چیزیں میں اور بھی کل رہا ہیں جی ان کا بھی آمیر بھائی کے ساتھ شو کر رہی ہے دیکھیں آگے کیا پلان کرتے ہیں یہ بھی انہیں بہت اچانک سے پلان کر لیا اور ہو گیا اور مجھے بھی بہت خرے میسیجز آئے تھے I hope آپ سب کی شکریہ آپ کے سپر میں ہمیں سپورٹ آیا Thank you Akbar بھائی یہ ہے سہری ہے اس لیے سہری امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ